بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹیوب چانل میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور جیسے کہ عید قریب آ رہی ہے تو اب سب لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور میں نے بھی جیسے کہ بتایا کہ میں اپنے جو ہے نیو ڈریسز لانچ کر رہی ہوں تو آپ لوگ یہاں سے بائی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز بھی بتاؤں گی یہاں سے آپ آئیڈیاز بھی پک کر سکتے ہیں سٹیچنگ آئیڈیاز ڈیزائننگ آئیڈیاز تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے بہت ہی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہے بہت ہی خوبصورت ایلگن ڈیزائننگ ہے تو آج کی ڈریس ڈیزائننگ میں فرس فالا ڈریس یہ ہے روائل بلو کلر ہے بہت ہی پیارا سا کلر ہے ایکچولی ویڈیو میں یہ زیادہ یعنی ان کا ڈیفرنس لگ رہا ہے لیکن ریال میں اتنا زیادہ نہیں ہے تو کچھ کیمرہز ایسے ہوتے ہیں زارے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ کیمرہ چوز کروں جو پوفیکٹ کلر شو کرائے یعنی صحیح کلر سکیم جو ریال میں ہے وہ ہو تو یہی سب سے اچھی جو ہے نا اس کی کلر سکیم اسی والے میں آرہی ہے لیکن یہ ہلکا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ہاں ڈیفرنٹ یہ ہے آج کی جو ویڈیو میں میں آپ کو چکن کاری پہ سارے ڈرسز دکھا رہی ہوں آپ لوگ اس کا پہلے سٹف چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا سٹف بہت ہی پیارا سے یہ میں نے پرنٹ لیا ہے بلکل باریک والا چکن ہے اور مجھے اس کے یہ پرنٹ بہت اچھا لگا نا بنا ہوا جی تو اس کے ساتھ یہ دوپٹا پھر میں نے بہت ہی پیارا ملٹی کلر کا جو آنا وہ سیٹ کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اورگینزا پہ ہے لیکن یہ سوفٹ والا اورگینزا ہے اچھا یہ کہ مجھے بھی بہت زیادہ اکڑے ہوئے نہیں اچھے لگتے ہیں تو اس لئے یہ بڑا اچھا سا سوفٹ سا اورگینزا ہے میں دوپٹا آپ لوگوں کو کھول کے یہ ڈرس کے اوپر کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اوورال اس کی لک پتہ چل جائے جی تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنے پیارے کلرز ہیں دوپٹے کے اور اس دوپٹے نے سوٹ کو چار چاند لگا دی ہیں یعنی اس سے اور زیادہ جو ہے نا وہ خوبصورتی آگئی ہے ڈرس میں اور اس کے اوپر جو ڈیزائننگ میں نے کی ہے وہ سیلف نہیں کی ہے کوئی کنٹراس کلر نہیں یوز کیا اور سیلف میں ایسے ہے کہ پہلے میں شلوار دکھا دوں اس کے ساتھ شلوار ہے ٹھیک ہے کرتہ شلوار بنایا ہے یہ میں نے اس طرح سے چی تو شلوار کے پہنچے پہ میں نے یہ ایمبرویڈڈ لیس لی ہوئی ہے جو کہ میں نے شرٹ پہ بھی اپلائی کی ہے شلوار پہ بھی یہ اپلک سے کی ہے یہ دیکھیں نا یہ اپلک سے سارا اوپر نیچے سے سارا اپلک سے جیسے پیچ لگتے ہیں تو یہ زیادہ ایمبرویڈڈ لیس تھی ایسے پیچ کی طرح تو یہ زیادہ خوبصورتی اور فینشنگ سے لگی ہے اس کے بعد جاتے ہیں شرٹ کی طرف شرٹ پہ بھی وہی لیس جو ہے نا میں نے دوپٹے پہ سلیپس پہ میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے کہ یہ اس طرف سے بورڈر اس کا آگیا اور آگے اس کے یہ ملکی لیس ہے یہ دیکھیں فینشنگ سے لگ گئی ہے مشاہ اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے اب آتے ہیں نیک کی طرف تو نیک پہ جو ہے نا یہی والا پرنٹ کو ذرا میچنگ کر کے اس کے ڈیزائن کو تو ایک خوبصورت سا نیک کی شیپ دے دیا اس کو پیسٹ کر لیا اس کے بعد یہ جو اس کے ساتھ ذرا چوڑی لیس باقی شرٹ پہ میں نے باری کلے سپلائی کی ہے اور یہ بھی ملکی لیس ہے یہ چوڑی والی ہے اور یہ بلکل اس کے اوپر رکھے اس طرح سے یہ دیکھیں اس شیپ میں آگئی ہے اس کی آوٹ لائننگ بن گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ دو انچ کا یہ سلٹ ہے یہاں پہ نیک پہ بوٹ نیک ہے اس کا اور درمیان میں کیونکہ سمپل سا لگ رہا تھا پھر میں نے اس پہ میرر لگایا ہے یہ وہ فریم والی میرر ہے جس کا فریم ملتا ہے نا وائٹ کلر کا فریم ہوتا ہے پھر دھاگے سے اس کو ریپ کرتے ہیں اور پھر میرر لگاتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ سارے آگے بٹن کی جگہ میرر لگا دی ہیں میں تو ان کی وجہ سے ڈریس میں اور زیادہ خوبصورتی آگئی ہے ہاں باقی جو ہے نا چوک دامن پہ پلٹے کے ساتھ یہ دیکھیں فنشنگ سے جو ہے نا یہ ملکی لیس لگا دی ہوئی ہے سیم کلر کیونکہ میں نے اس کے اوپر کوئی بھی کنٹراس کلر یوز نہیں کرنا تھا اس پہ میں نے سیلف یعنی سیم میں ہی ریزائننگ کرنی تھی تو اسی لیے میں نے ساری کلر سکین جو ہے نا وہ سیم میں لی ہے اور لیس جو ہے وہ تھلکی سی ڈاک ہے لیکن ویڈیو میں کچھ زیادہ ڈاک لگ رہی ہے تو اوورال آپ لوگ دیکھ لیں مشاہلا کتنا خوبصورت نا ڈیسنٹس اڈریس تیار ہے اور جو لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں لیکن آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ انبوکس کر سکتے ہیں میری انسٹرگرام آئیڈ آپ لوگ کو سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہوگی اور آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی مل جائے گا تو آپ وہاں پہ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں موسیقی کیا بھی بھی چکن کاری کا ہے اور کلر بہت ممش اللہ پیارا ہے میرا تو فیورٹ کلر ہے رسٹ کلر میں اور اس کا جو کلر کمبینیشن ساتھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بھی بہت ہیڈیسنٹ سا اور بڑا ایلگینٹ سا لگ رہا ہے اور کٹس بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اووڑال آپ لوگ سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ یہ ڈریسیز جو ہیں یہ میری نیو کولیکشن کے ہیں جو کہ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنا جو ہے نا وہ برینڈ ایک پروپرلی لانچ کیا ہے ایش کلودنگ تو وہ میرا انسٹراغرام پہ یہ آئیڈی بھی میری ہے ایش فیشن کلودنگ کے نام سے آپ لوگ وہاں جا کے مجھے انبوکس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ ڈریسز بائے کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو یوٹیوب پہ یہ صرف آئیڈیاز دینے کے لیے بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ خود سے بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ کو اچھے آئیڈیاز مل جائیں اور امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھے لگیں گے پسند آئیں گے چلے چلتے ہیں اپنے ڈریس کی طرف اس پہ میں نے جو ہے نا اوورال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کرتا سٹائل بنایا ہوئے بلکل جو سٹریٹ کرتا یہ شولڈرز تک آتا ہے یہ وہ والا کرتا کٹ ہے اور اس کے بعد جی میں نے کیا کیا ہے کہ وہ لیس جو ہے نا یہ لیس ساری جو ہے نا شٹل کی یہاں پہ اس کے تینوں سائٹ پہ یہاں لگا دیا ہے پروپرلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساتھ ساتھ چلیا آ رہی ہے اور اس کا ایک لگانے کا طریقہ تھا وہ ایکچولی کیونکہ اس کا کیونکہ کنارہ ہوتا ہے نا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو ظاہرہ کنارے کو کور بھی کرنا تھا اوپر نہیں لگانی تھی وہ تو فنشنگ ہی نہیں آتی ہے تو پھر یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک کندے تک جو ہے نا اس کو اس لائی کے اندر فول کر دیا تھا مطلب ایجیسٹ کر دیا تھا اس کے بعد یہاں سے پھر میں نے ٹیلر کو بولا تھا کہ یہاں سے جو ہے نا اس لیس کو سامنے لگا کے یعنی فرنٹ پہ تو اوپر اس کے نا ایک اسی کپڑے کا ٹراؤزر کا پلین جو پیچ ہے نا وہ باریک سٹرپ میں نا اس کے اوپر اس کو کور کرنے کے لئے لگا دیا جائے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح بس تھوڑا سے یہاں سے اندر کرنا پڑا ہے اور باقی جو ہے نا یہ سارا یہاں تک دامن تک اچھا نہیں چوکوں تک یہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ آگے پائپنگ کی صورت میں اس کو کور کرنے کے لئے نا سارا یہ پائپنگ لگ گئی ہوئی ہے یہاں پہ تو ویسے بھی وہ پٹی کے اندر یعنی یہ ہر جگہ سے ہم نے اس لیس کو جو ہے نا وہ کور کرنا تھا تو وہ پھر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے سے ہم نے کور کیا جیسے یہ بتایا آپ کو پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ تھا یہ آپ لوگ کو ٹھہرے میں اس طرح سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ بیک ہے یہ فرنٹ ہے فرنٹ پہ یہ کہ ساتھ ساتھ لیس کو کور کرنے کے لئے سیم ٹراؤزر کی پٹی لگا دی ہوئی ہے یہ اس کے بعد پھر چوک پہ آ کے ظاہر ہے وہ پھر مطلب وہ چینج کرنا پڑتا ہے نا سب سٹائل تو چوک پہ آ کے پھر اسی چیز کو آگے پائپنگ میں کیری کر لیا نا آگے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور دامن پہ تو ویسے بھی وہ اس میں کور ہو ہی جانا تھا تو اس کے علاوہ جی یہ ڈیزائنگ میں نے اس کے اوپر کروائی ہے یہ باکس بنائے ہیں ایک انچ ایک ون بائی ون کے جو ہے نا باکس تیار کر کے اور یہ جو زہرے لیس کا کلر تھا وہ میں نے راو سلک میں لیا ہوا تھا کیونکہ اس کا دوپٹا تھوڑا شائنی سا تھا نا تو میسوری ٹائپ کا تو اس کے ساتھ کورٹن کا سوٹ ہی نہیں کر رہا تھا کیونکہ لیس بھی شائنی ہے تو اس کے لیے پھر میں نے یہ کھتان سلک میں نا یہ لیا شائنی سٹاف اور کلر بھی اس میں بڑا اچھا مائچ ہو گیا اس کے پھر میں نے ایک سیم ٹراؤزر کا کپڑا اور یہ کنٹراس کپڑے کے یہ باکس بنا کے سارے دامن پہ یوں لگوا لیا اور اس کے بعد جی یہی چیز جو ہے ہم نے نیک پہ بنا لی کرتا پٹی سٹائل جیسے ہوتا ہے اس کی یہ بس اوپر فکس کر کے پٹی لگا دی ہوئی ہے اور سائیڈوں پہ وہی لیس کو ہم نے کور کر کے اس کی آوٹ لائننگ بنا دیا ٹھیک ہے اور نیک جو ہے وہ مجھے بہت سیمپل لگ رہا تھا پھر میں نے اسی کلر کے پالز لیے اور وہ یہ نیک پہ جو ہے نا فاصلے فاصلے پہ یہ دیکھیں یہ پالز ہیں یعنی اس کے ساتھ وہ چھوٹا موتی کے ساتھ بھی لوگ فکس کرتے ہیں لیکن وہ نا جو تھوڑے سے یعنی وہ موف کرتے رہتے ہیں نا تو مجھے وہ اتنے صحیح نہیں لگتے تو یہ اس طرح سے یعنی فکس کرنے سے نا یہ بالکل اپنی جگہ پہ سیٹ رہتے ہیں یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح سے زیادہ خوبصورت اور نیٹ بھی لگتے ہیں تو میں زیادہ تر اس طرح سے لگاتی ہوں اس کے بعد جی اب سلیپس کی طرف آتے ہیں تو سلیپس پہ بھی ہم نے وہی ڈیزائن وہی باکس والا اور ساتھ میں لیس اٹیچ کر دی ہوئی ہے اور بیک دامن جو ہے نا وہ اولی یہ سارا یہ یہی ڈیزائننگ والی پٹی ٹیلر نے لگا دیا جی تو اب اس کے بعد ٹراؤزر کی طرف آتے ہیں ٹراؤزر جو ہے وہ باکس ٹراؤزر ہے یہ بارہ انچ پینچے والا ہے اور نیچے اس کے گول کٹاؤں یہ میں نے کروا لیے اس طرح سے اور دوپٹہ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ یہ مصوری کا دوپٹہ ہے مصوری سٹاف ہوتا ہے یہ بھی سوفٹ سا ہے اور کیری کرنے میں بھی ایزی ہے اور اس کا میں کھول کے آپ لوگوں کو پرنٹ وغیرہ دکھاتی ہوں اچھا دوپٹے جن پر لیس نینا لگانی ہوتی تو ان پر میں سلائی لگواتی ہوں زیادہ یعنی پیکوں سے زیادہ مجھے یہ نیٹ لگتا ہے تو اس لیے زیادہ تر میں دوپٹوں پر یہی ہاں جن کے نئی بھی کچھ کرنا کی ضرورت ہوتی کناروں پر ان کے پلو only پیکوں کڑا لیتی ہوں لیکن فول دوپٹہ جہاں ریکوائیڈ ہو وہاں پہ میں سلائی ہی لگواتی ہوں وہ زیادہ اچھی اور نیٹ لگتی ہے جی تو یہ اوورال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوپٹے کے ساتھ ماشاءاللہ کتنا اچھا اپنا گریس پل خوبصورا ڈریس لگ رہا ہے تو یہ والا ڈریس جو ہے یہ بھی چکن کاری کا ہے اور نیوی بلو کلر ہے اس کو بھی میں نے بس پلین پر ڈیزائننگ کی اس کے ساتھ میں نے کوئی کنٹراسٹ نہیں کیا اور کیونکہ اس کے ساتھ دوپٹہ ہے بہت خوبصورت سا تھوڑا سا ملٹی شیڈز میں مجھے مل گیا تھا اور ڈیسنٹ سے کلر ہیں اس کے اوپر تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو سادہ ہی رکھا ہے پلین میں اور سیلف میں ڈیزائننگ کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ٹراؤزر ساتھ میں پہلے دکھا کے میں اٹھا لوں شرٹ کو میں انڈ میں دکھاتی ہوں تاکہ یہ سیٹنگ خراب نہ ہو جائے اس کا بھی باکس ٹراؤزر ہے وہی بارہ انچ پینچہ ہے اور نیچے اس کے میں نے یہ ٹیشو جو ہے نا جو کہ میں نے شرٹ میں بھی یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے تو ٹراؤزر میں بھی وہ نیچے جو ہے نا ایکسٹینشن کی طرح ڈبل کر کے لگا لیا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر باریک جو ہے نا وہ اچھا تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ شٹل کی لے ساتھ میں میں نے لگا لی ہوئی ہے اور اکثر ویڈیوز میں تھوڑا زیادہ ہی فرق لگ رہا ہوتا ہے لیکن میری تو میچنگ بہت زیادہ پوفیکٹ ہوتی ہے یعنی ہاں ہلکا سا چینج ہونا چاہیے سیلف پہ تاکہ وہ پرومینٹ ہو اس کی ڈیزائننگ یا جو بھی ہم نے یوز کیا تو جی اب آتے ہیں دوپٹے کی طرف دوپٹہ میں آپ کو پھیلا کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا دوپٹے اور دوپٹے سے جو ہے نا سوٹ کی اور زیادہ گریز ہو رہی ہے جی تو اوگر آل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں اس کا نیٹ کا دوپٹہ ہے ٹھیک ہے نیٹ پہ یہ ساری ایمبرویڈری ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سارا فل ایمبرویڈڈ دوپٹہ ہے دوپٹے کا باڈر بڑا پیارا سا ایمبرویڈڈ بنا ہوا ہے اچھے اس کے پلو پہ کچھ نہیں تھا نا تو وہ پھر میں نے اس کے پلو پہ خود ہی یہ براؤن کلر کی ساتھ میں یہ تھوڑا زیادہ نا رسٹ براؤن سا کلر ہے تو اس کلر کی میں نے لیس لی ساتھ میں یہ اور اس کو میں نے یہ پلٹے کے ساتھ جو ہے نا سیم نیوی بلو کلر کا پلٹا لے کے کپڑا تو اس کے ساتھ یہ فینشنگ سے جو ہے نا پلو پہ لگا دیا آو ہے تو یہ دیکھیں اوورال ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے اس کے ساتھ یہ کہ اچھی سے سیمی فارمل لک آ رہی ہے اید پہ بھی پہننے کے لیے بہت اچھا پوفیکٹ سوٹ ہے اور جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا اگر آپ لوگ یہ ڈریسز بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ انبوکس کریں اور میری انسٹرگرام آئی ڈ کی جو ہے نا ابھی آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگ سکرپشن باکس میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور اس کے بات آتے ہیں اب شرٹ کی ڈیٹیلنگ کی طرف اوورال آپ لوگ دیکھ لیں اسکرین شوٹ لینا ہے اس پہ بھی میں نے کیا کیا ہے کہ نیک پہ جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت سی ڈیزائننگ کروائی ہے جیسا کہ ٹیشو آپ لوگ کو میں نے ٹراؤزر پہ دکھایا ہے نا اس پہ میں نے یہ سنگل ٹیشو لگوا کے نا اس راؤنڈ نیک ریڈی کر لیا اس کے اوپر یہ دیکھیں پٹیاں جو ہیں یہ پیسٹ کی ہوئی ہیں یہ ساری سلائی سے لگی ہوئی ہیں پٹیاں اوپر ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اور باقی یہ بہت ہی اور یہ بہت ہی ماشاءاللہ پیارا نکھ ہے پہن کے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کہ ڈیپ بہت زیادہ نہیں کیا کیونکہ یہ سی تھرو ہوتا ہے تو یہ سائز بھی بڑا اچھا سے پرفیکٹ سے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ پھر یہی ڈیزائننگ جو ہے وہ میں نے سلیپس پہ بھی کی ہے سلیپس پہ بھی یہ دیکھیں نیچے ٹیشو لگا کے اور اوپر یہی والے سٹریپس کے یعنی ہاف انچ کی سٹریپس ہیں اور یہ سارے باکس اٹیچ کر دی ہوئی ہے فینشنگ کے لیے اس طرح سے چوڑی والی سٹریپس کے سائز کی لیے تاکہ یہ اچھی لگے اس کے ساتھ میچ ہو یہ اوورال دیکھ لیں آپ لوگ کتنا ماشاءاللہ پیارا لگ رہا ہے اور یہ چوک دامن جو ہیں یہ پلٹے کے ساتھ لیس لگا دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ شیٹل کی لیس ہے جو آگے فرانٹ بیک دامن چوک ساری یعنی اس کی آؤٹ لائننگ جو ہے وہ کر دی ہوئی ہے اس سے اچھے سی فینشنگ بھی آتی ہے خوبصورتی بھی آتی ہے کیونکہ پلین سوٹ تھا تو اس لئے پھر میں نے فل جو ہے نا چوک دامن جو ہے اس پر لیس لگوائی جی تو آپ لوگ اگر کوئی بائی کرنا چاہتے ہیں یہ اڈریسیز تو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر جو انبوکس کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ میری اڈریسیز کی کوالٹی سٹیچنگ سب بہت اچھی بہت فائن ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو اس میں کمپلین نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی اور آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کومینڈ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے کریں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ